بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کریں ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لیا ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورڈ کا چپٹر ٹو اور یہ چپٹر ٹو جو ہے اس کی جو سیکشن ساتھ سے لے کر آنورڈ جو پیپٹی ٹو اے تک ہیں یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن کی اوپر مستمع لیں تو آج ہم یہ پینل کورڈ اٹھارہ سو ساٹھ جو ہے اس کے اندر جتنی بھی ڈیفینیشن دی گئی ہیں مطلب الفاظ کی وہ آج ہم کانڈکٹ کریں گے وہ سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پال جیسٹس کائنڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے کام کی لگن بڑھتی ہے تو ساتھ میں جب پہل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ کو انڈ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں اپنا ٹاپک کے اوپر تو سبسکر جو آج کی جو دیفینیشن میں سبسکر پہلے جو سیکشن ہم آج سٹیڈی کریں گے وہ ہے جنس یا جنڈر جنڈر کس کو کہتے ہیں جنڈر کو اردو میں جنس کہتے ہیں اور اس سے مراد جب یہ جنڈر کا لفظ استعمال ہوگا پی پی سی کے اندر یا پینل کورٹ کے اندر تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ مذکر ہے یا محنس ہے میل ہے یا فی میل ہے وہ کسی بھی عمر کا ہے اس کو ہم جنڈر کہہ سکتے ہیں سوری اور جنڈر میں تمام لوگ شامل ہیں چاہے وہ میل ہیں چاہے میل فی میل ہیں اس کے بعد آجاتا ہے لفظ ہے نمبر اب نمبر جو ہے جب بھی لفظ نمبر استعمال ہوگا یا کوئی بھی سیگہ یا کوئی بھی گرمیٹکل پرنسپل لے در استعمال ہوگا نمبر کے اندر تو اس میں ہم نے اگر کہیں ایک لفظ لکھا ہوئے ایک بندے کو وہ وہ کر رہے ہیں ڈینوٹ کر رہے ہیں تو اس میں جمع کسی کا استعمال ہو سکتا ہے اور جو بہت سے لوگوں کر رہے ہیں اس کے اندر واحد کا سیگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہم جا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بندہ جا رہا تھا اگر وہ اگر دو بندے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ میں جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دونوں جا رہے تھے تو نمبر اس طرح اس سینس میں اپنا یہ پینل پورٹ کے اندر استعمال ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے من اینڈ وی من یہ سیکشن ٹین ہے یہ کہتے ہیں جی کہ اس سے مراد کوئی بھی مرد یا عورت اس میں کوئی تقصیص نہیں ہے وہ امیر مرد ہوگا یا غریب مرد ہوگا یا امیر عورت ہوگی یا غریب عورت ہوگی یا سفید مرد ہے یا کالا مرد ہے یا کالی عورت ہے یا سفید مرد ہے یا بڑا ہے یا بچی ہے جو بھی ہے چاہے وہ پانچ سال کی وہ لڑکی ہے تو عورت ہے چاہے پچاس سال کی بڑی ہے تو وہ عورت ہے چاہے ستر سال کی اور مرد ہے تو وہ مرد ہے تو اگر ساٹھ سال کا یا پہنچ سال کا وہ بچہ ہے وہ بھی مردی ہے یہ پینل کورٹ اٹھانو سو ساٹھ کی روح سے اس کے بعد آ جاتا ہے جی پرسن اب یہ پرسن جو ہے یہ سیکشن الیونڈ ڈیل کرتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں پرسن میں ہر وہ شخص مراد ہے جو انفرادی طور پر شخص ہے یا کوئی کمپنی ہے یا گروپ اپ انڈویجیل ہیں یا کوئی منظم گروہ ہے یا جو بھی ہے وہ سارے کے سارے اس شخص کے اندر شامل ہیں چاہے وہ کمپنی ہے چاہے وہ انڈویجیل ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے پبلک پبلک میں شامل ہیں لوگ شامل ہیں گروپ اپ انڈویجیل شامل ہیں یا عوام کا کوئی خاص طبقہ شامل ہے یا کوئی قبیلہ شامل ہے کوئی ٹرائب شامل ہے کوئی اپنا جماعت شامل ہے اس کو آپ پبلک کہہ سکتے ہیں اس کے بعد تھرٹین ہے تھرٹین اومیٹڈ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فورٹین فورٹین میں کہا گیا ہے جی کہ سرونٹ اپ تی سٹیٹ اب سرونٹ اپ تی سٹیٹ کون ہوگا اس سے مراد ہے کہ وہ تمام ملازمین وہ گورنمنٹ کے سرونٹ چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ کے اندر وہ کام کر رہے ہیں یا وہ فیڈر گورنمنٹ کے اندر وہ کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے تحت وہ گورنمنٹ سرونٹ اپ تی سٹیٹ ان کو کہا جا سکتا ہے جن کو پروینشل گورنمنٹ یا فیڈر گورنمنٹ اپنا ایمپلائی مقرر کرتی ہے اور ان کو ریمونریٹ کرتی وہ لوگ ساری اس کے اندر سرونٹ آف تی سٹیٹ کے اندر شامل ہیں اس کے بعد سیکشن فیفٹین سیکشن سیکشن سکسٹین یہ دونوں اومیٹڈ ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیونٹین سیونٹین کے اندر بتایا گیا جی کہ گورنمنٹ کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے گورنمنٹ بھی گورنمنٹ کوئی خاص ایسا وہ چیز نہیں ہوتی جس کو ہم ایکسپلین کر سکیں تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ افراد کی ہوتی ہے گورنمنٹ میں کوئی ایک شخص بھی شامل ہو سکتا ہے یا گروپ آف انڈیویجول بھی یا گروپ آف پرسن بھی شامل ہو سکتی ہیں تو اس سے مراجعہ ہے گورنمنٹ سے مراجعہ ہے کہ کوئی ایک شخص یا ایک سے زیادہ اشخاص اب یہ گورنمنٹ ان لوگوں سے بنتی ہے وہ ایک بندے کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بندوں کی بھی گورنمنٹ ہو سکتی ہے اس میں جو حکومت کے جو ریاست کے معاملات چاہے سبائی سطح کے ہوں یا وفاقی سطح کے ہوں یا فینشل گورنمنٹ کے اندر ہوں یا فیڈل گورنمنٹ کے اندر ہوں جو چلانے کے حال ہوں وہ گورنمنٹ تصور کیے جائیں گے اس پینل کورٹ اٹھارہ سے سکسٹی کی تحت اور اگر سیکشن ایٹین ہے یومیٹرڈ ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے نائنٹین نائنٹین کہتی ہے پاکستان پینل کورٹ کی اس میں جج کس کو کہتے ہیں جج کہتے ہیں کہ وہ شخص کس کو ریاست پاکستان نے اپنے کسی قانون کے تحت لوگوں کا درمیان فیصلہ کرنے کے لئے کسی کو مقرر کیا ہو وہ جج کہلاتا ہے اور اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو کسی قانون کی روح سے لوگوں کا درمیان جو ہے وہ افامی تفہیم کرواتا ہے وہ قانونی طور پر ان کے درمیان فیصلہ کرواتا ہے یا اگر اس کا فیصلہ حتمی ہے جس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہو سکتی اگر وہ بھی جج کہلائے گا اور جس کا فیصلہ جس کی اوپر اپیل ہو سکتی ہے اور حاکم مجاز جو ہے اس کی جو فیصلے کو اگر اپنی کسی حکم کے ذریعے توسیق کر دیتا ہے اور وہ کنکلوسی ہو جاتا ہے تو وہ شخص بھی اس کے اندر وہ جج کہلانے کا جج بھی کہلائے گا اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو لگے یہ بینچ اپ ججز کے اندر آتے ہیں چاہے وہ ایک ججے چاہے دس ججے یہ ایک یچ بینچ کے اندر بیٹھو ہیں تو وہ سارے سارے اس definition کے اندر جو پاکستان پی انل قورد کے اندر وہ section 19 کے اندر دی گئی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 20 section 20 کہتی ہے کہ court of justice اب court of justice سے مراد یہ ہے یہ نہیں ہے جی کہ وہ کمرہ یا عدالت ہے وہ court of justice نہیں ہے court of justice سے مراد ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو کوئی عدالت کے اندر جو ہے جو اس کے وہ administrative یا اس کے لیگل یا جتنے بھی اس کے افیرز ہیں وہ چلاتا ہے تو وہ کوٹ آف جسٹس ہے یا وہ جج اکیلہ جج کو پوری عدالت کو اگر چلا رہے ہے تو وہ کوٹ آف جسٹس ہے اگر وہ دس جج مل کر کسی عدالت کا وہ جو ہے وہ باسیت مجھموعی طور پر یا کسی عدالت کا وہ ایڈنسٹیشن کر رہے ہیں تو وہ کوٹ آف جسٹس کہلائیں گے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی کے پبلک سرونٹ یہ سیکشن ٹوینٹی ون ہے پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ پاکستان پینل کورٹ یا تازیرات پاکستان کی اس میں سرکاری ملازم ہے سرکاری ملازم کے اندر انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص اس کے اندر شامل ہے سرکاری ملازم کے اندر کہ جو حکومت کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا حکومت یا صوبائی یا پروینشل یا فیڈرل حکومت کا وہ کوئی کسی معاہدے کے تحت وہ ایگریمنٹ کے تحت وہ ملازم ہے ایمپلائی ہے یا وہ پاکستان کی بری بری ہوائی کسی بھی فوج کے اندر جو اس نے کمیشن لیا ہوئے وہ صوبائی حکومت کے طرف سے یا پینشل حکومت کے تحت وہ خدم سرانجام دے رہے وہ پبلک سرونٹ کی زمرے کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ ہر ایک جج ہوئے ہے تیسرین نمبر پر انہوں نے بتا ہے کہ ہر ایک جج ہوئے جو پبلک سرونٹ میں آتا ہے اس کے چاہے وہ پراسس سرویس کا کام کرتا ہے چاہے وہ اس کے پاس کو کسٹڈی ہے اپنا لیگل ڈاکومنٹ کی کسٹڈی رکھتا ہے یا جو ٹرانسٹیٹر کے کام سرانجام دے رہا ہے یا جو انصاف کے تقاضے پہنچانے کے لیے جو بھی اس کا وہ رول ہے وہ فورت کے اندر ٹوئنٹی ون فورت کے اندر وہ پبلک سرونٹ کی زمرے کے اندر آتا ہے پانچ میں نمبر پر ہر وہ جیوری یا وہ جو ہوتا ہے جو درمیان میں وہ سرپنچ ہوتا ہے یا جو پانچائت کا ہر اگر اپن جو سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر اس کو مقرر کیا ہو لوگوں درمیان وہ فیصلے کروانے کا وہ پابندو وہ بھی پبلک سرونٹ کے اندر آتا ہے ہر وہ سالس یا کوئی دوسرا شیک جس کو کسی عدالت انصاف نے کسی باہت تیار کیا ہو کہ وہ لوگوں درمیان کسی معاملے کے اوپر فیصلہ کرے یا کیفیت لے کر عدالت کے اندر وہ سمیٹ کرے وہ ریمارس لے کر عدالت کے اندر سمیٹ کرے وہ بھی پبلک سرونٹ زمرے کے اندر آتا ہے چھٹے نمبر پہ ساتھویں نمبر پہ ہر وہ شخص جو کسی ایسے عدل پر فائز ہو جس کی وجہ سے کسی شخص کو جیسے یہ جیلر کے جو آپ جیلرز ہوتے ہیں یا جیل کیا کام ہوتا ہے یا جیل کا سٹاف ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ریاست کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں لوگوں کو قید میں رکھنے کے ان کو ڈیٹین کرنے کے آٹھویں نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا ہر وہ فرض وہ افسر شامل ہے جو جو سرکاری طور پر وہ جھرائیں کی بیچکانی کے لیے یا پریونٹشن کے لیے یا ڈیٹینشن کے لیے جو ریاست نے مقرر کیا ہوتا ہے چاہے وہ پرویشنل گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو جیسے یہ پولیس ٹیپارمنٹ ہے وہ سارے پبلک سرونٹ کے زمرے کے اندر آتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہر وہ شخص جو ہے وہ حکومت کے پبلک سرونٹ کے زمرے کے اندر آتا ہے جو ریاست کے لیے عوام کی جان و مال کے لیے مفاد کے لیے کام کرتا ہے اور ریاست سے تنخواہ لیتا ہے اور وہ جو جرائیں ان کو روکتا ہے اور جو ایکٹ ہیں جو عوام کی فیور کے لیے مقرتا ہے وہ اس کے اندر وہ پبلک سرونٹ کے اندر شامل ہے اور اس میں ٹینٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو ہے پبلک سرونٹ کے زمرے کے اندر آتا ہے جو کسی ڈسٹرک کے اندر وہ ڈسٹرک کونسل جو ہوتی ہے جا لوکل گورمنٹ کے اندر کسی کے کام کرتا ہے جو ٹیکس کولیکٹ کرتا ہے یا جو بھی ادھر وہ کام کر رہا ہے وہ اس کے اندر وہ پبلک سرونٹ کی زمرے کے اندر آتا ہے اور ہر وہ شخص وہ جو انتخابی کمیشن کا جو عملہ ہے وہ لوگ بھی پبلک سرونٹ کی زمرے کے اندر آتے ہیں تو دوستو میں اس کے اندر پھر اس کے بعد آ جاتا ہے رول اپنا سیکشن ٹوئنٹی ٹو اب سیکشن ٹوئنٹی ٹو جو ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے مووبل پرپرٹی کو مووبل پرپرٹی میں شامل ہے ہر قسم کی وہ اجائدات جو زمین سے کنیکٹڈ نہ ہو جس کو موو کیا جا سکتا ہو جو اس کو قبضے کے اندر لیا جا سکتا ہو جس کو ایک حادثی دوسری آدم انتقل کیا جا سکتا ہو وہ مووبل پرپرٹی ہوتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ٹو کی روح سے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹوئنٹی ٹری یہ ہے رانفل گین اب رانفل گین کیا چیز ہے کہ نجائز فائدہ اٹھانا اب یہ نجائز فائدہ عملاق کا ایسا فائدہ جو نجائز وسائل سے حاصل کیا جاتا ہے اور حاصل کرنے والا شخص اس کا قانونن مستحق نہیں ہوتا مثلا ایک شخص ہے وہ جو سرکاری ملازم ہے اس کو کسی زلے کے اندر ملازم وہ اس کو تیعینات کیا گیا ہے اور زلے کے اندر اس کو ریاست کی حکومت نے یہ صوبائی گورنمنٹ نے یا پوینشل گورنمنٹ نے اس کو کوئی گھاڑی دی ہے میں اس کے وہ نجائز فائدے کی وہ آپ کو مسئل بتا رہا ہوں اس کو گھاڑی دی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے وہ وہ ماں سے وہ پوشٹ فارغ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس جو گھاڑی ہے وہ واپس نہیں کرتا اور جب تک وہ ایک مہینہ دو مہینے چھ مہینے سال دو سال دس سال وہ فائدہ واپس نہیں کرتا تو جتنا عرصہ وہ گھاڑی کو استعمال کرے گا وہ نجائز فائدے کے زمرے کے اندر اس کا جو ایڈوانٹیج ہوگا وہ نجائز ایڈوانٹیج ہوگا یا رنگ فل گین ہوگا اسی کے طرح آ جاتا ہے جی نجائز نقصان یا رنگ فل لاس رنگ فل لاس یہ ہے کہ ملاق کا ایسا نقصان کہ جو نجائز وسائل سے ہو جائے اور نقصان اٹھانے والا جس مال کا قانون مستحق ہو تو کہا جائے گا کہ وہ نجائز نقصان ہے اس کے بعد نجائز فائدہ اٹھانا یعنی کہ گیننگ رنگ فل ہے یہ ایک الگ ٹرم ہے یہ ٹوئنٹی تری کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی پرپرٹی کو نجائز طور پر اپنے قبضے کے اندر کر لیتا ہے اور جس کا وہ قانون اس کے اوپر قبضہ کرنے کا وہ مستحق نہیں ہوتا اور وہ اس قانون جو پرپرٹی ہوتی ہے جو اس نے اپنے الیگل پوزیشن کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس فائدہ کو کہا جائے گا کہ گیننگ رنگ فل لیں اور اسی طرح جب کوئی شخص جس کو کسی پرپرٹی اس کی پرسنل پرپرٹی یہ ذاتی جائدات ہے اور اس جائدات سے اس کو الیگلی ڈسپوزیش کر دیا گیا ہے اور وہ اس وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ بندہ نجائز نقصان اٹھانے والا ہے یا لوزنگ رانگ پھولی اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ٹوئنٹی فور جو ہے پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ تازیرات پاکستان جو ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص ایک بندے کو نجائز نقصان دے اور دوسرے بندے کو اسی وقت کوئی نجائز طور پر فائدہ دے تو کہا جائے گا کہ وہ ڈسانسٹی کا مرتقب ہوا ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے فرانڈنڈی فرانڈنڈی سیکشن ٹوئنٹی فائی اس کو ڈیل کرتی ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی فیل کو کسی ایسی نیت کے ساتھ جس کا ارتکاب کرے جس میں اس کا مقصد دوسرے بندے کو دھوکہ دینا ہو اور اس کے بعد اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہو تو کہا جائے گا کہ یہ فرانڈنڈی کمیٹڈ ڈس ایکٹ اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹوئنٹی سیکش سیکشن ٹوئنٹی سیکش ڈیل کرتی ہے ریزن ٹو بلیو ریزن ٹو بلیو یہ ہے کہ جب بندہ آپ کے پاس ایک بات آ کر کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ کا اس بات کی پیچھے ثبوت کیا ہے اگر ایک بندہ کہتا ہے جی کہ فلام بندہ جو ہے وہ مر گیا تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی آپ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں مر گیا لیکن آپ کے پاس ثبوت کیا ہے تو پھر جو بندہ اپنے جو ریزن ٹو بلیو جو اپنے وہ ثبوت دیتا ہے تو ان ثبوت کی بنایا پر کہا جاتا ہے کہ ریزن ٹو بلیو ریزن ٹو بلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹویٹی سیون سیکشن ٹویٹی سیون میں یہ کہا گیا کہ پروپرٹی ان پوزیشن اف وائف کلارک انڈ سرونٹ اب جو پروپرٹی آپ کے کلارک کے اس کے پوزیشن کے اندر ہے یا آپ کے وائف کے پوزیشن کے اندر ہے یا آپ کے سرونٹ کے پوزیشن کے اندر ہے تو کہا جائے گا کہ یہ پروپرٹی جو ہے یہ آپ کی ہے اس پینل کورٹ کی روح سے وہ پراپرڈی سیکشن ٹوئنٹی سیون کے تحت وہ آپ کی ہے آپ کی بیوی کی نہیں ہے آپ کی سرونٹ کی نہیں ہے آپ کے وہ منشی کی نہیں ہے آپ کے کلارک چپڑاسی کی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی ہے اگر وہ اس کے پوزیشن کے اندر ہے وہ اس کی نہیں ہے بلکہ آپ کی ہے تو آپ نے کیسے اثر کی آپ کو اس کے اوپر اکاؤنٹر بیل اس کے بعد آ جاتا ہے ٹوئنٹی اے اس میں آ گیا ہے جی کہ کاؤنٹر فیٹ کاؤنٹر فیٹ کیا عج کی جاتے ہیں تلبیس اس کوڑی دو میں کہتے ہیں کاؤنٹر فیٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسری چیز کی ہو بہو بیسی ہی نقل تیار کرے تاکہ وہ کسی شخص کو کسی شخص کو وہ دکھا کے دھوکہ دے سکے اور وہ اس کو سمجھ دے بھی کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں اور اس کو دھوکے کا علم بھی ہو کہ اس سے وہ دوسرا شخص ہے وہ نقصان اٹھائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس بندے نے کاؤنٹر فیٹ کیا اب کاؤنٹر فیٹ کے لیے پہلی ایکسپلینیشن انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسنوی چیز جو آپ بنا رہے ہیں وہ ہو بہو اصل کے معنی دو اس سے تھوڑی بہو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے دوسری تشریف انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص ایسی چیز جو ہے جو مسنوی چیز بناتا ہے اور اس سے مشابہ جو دوسری چیز ہوتی ہے اس سے دوسرا بندہ جب دیکھے اور دھکھا کھا جائے اور تا وقت اس کو دیکھر کسی ذرائے سے ثابت نہ کر جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ اس بندے نے کاؤنٹر فیٹ کیا اور اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے سیکشن ٹوئنٹی نائن سیکشن ٹوئنٹی نائن یہ ڈیل کرتی ہے ڈاکومنٹس کو اب ڈاکومنٹس کیا ہے جب کسی مادی چیز کے اوپر چاہے وہ کاغذ ہے چاہے وہ مٹی ہے چاہے وہ مربل ہے چاہے وہ لوہا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی مادی چیز ہے چاہے وہ دیوار ہے چاہے وہ پتھر ہے چاہے وہ پہاڑ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر جب کوئی آپ حرف لکھتے ہیں یا کوئی ہنسہ ڈالتے ہیں جب کوئی علامت ڈالتے ہیں یا آپ اس کے اوپر کوئی کارٹون بناتے ہیں یا کوئی شکل بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی شہادت کے اندر استعمال ہو سکتی ہو تو کہا جائے گا کہ یہ داکومنٹ ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی کیا چیزہ ہیں کیا چیزہ ہیں یہ ہے کہ جو ایسا داکومنٹ سے مراد ہے اس مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا داکومنٹ جو آگے منتقل ہو سکتا جو آگے منتقل ہو سکتا حنڈی ہو سکتی ہے یہ جس کے اوپر بندہ کوئی اپنا دستخط ثابت کر دے یا جو چیک ہو سکتا ہے آپ اس کے اوپر دستخط ثابت کر دیتی ہیں اور کسی دوسرے بندے کو دیتی ہیں وہ آگے کیش ہو سکتا ہے بینک سے اگر اوپن ہے تو بھی کیش ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ یہ چیک جو ہے یہ نگوشیویل انسٹرومنٹ ہیں ان کے زمرے کے اندر جو ڈاکومنٹس آتی ہیں یا جو یہ پرائز بانڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ آگے منتقل ہو سکتا ہے جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اویل اویل کہتے ہیں وسیحت کو بی کوئی اپنا تو وسیحت میں ہر وسیحت شامل ہے جو بننے والا اپنے کسی زندہ بننے کے لیے دے کر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وسیحت یہ سیکشن تھرٹی ون یو ہے یہ ڈیل کرتی ہے جب اس طرح کا لفظ اویل آئے گا اس پی پی سی کے اپنا اندر پی پی سی کے اندر یا پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر تو اس سے یہ ملاد دی جائے گی تھرٹی ون کے تحت اویل یعنی وسیحت اس کے بعد آ جاتا ہے تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو ڈیل کرتی ہے جب کوئی بندہ کوئی الفاظ بولتا ہے کہ یہ میں نے ایکٹ کیا اس میں سیمپلی یہ تھرٹی ٹو کے اندر کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ افحال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایکٹ میں نے کیا تو اس سے ملتے جلتے اگر کوئی اس نے امیڈ کیا کسی کام کو امیڈ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی زمرے کے اندر آئے گا اگر مثال کے طرف پر ایک بندہ ہے وہ سرکاری ملازم ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ فلان جو حکم ہے میں نے فلان صاحب کے اس کے اوپر آرڈر کے اوپر یہ میں نے کام کیا اگر وہ اس کو ایکٹ کا کرنے کا کہتا ہے تو اگر اس ایکٹ کو امیشن کے بعد آتی ہے تو یہ پھر اسی طرف اشارہ ہے کہ اسی طرف بندے کی طرف ہے یہ امیٹ بھی اسی نے کیا ہوگا اس فیل کو ترق بھی اسی نے کیا ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن تھرٹی 3 سیکشن تھرٹی 3 ڈیل کرتی ہے ایکٹ اور امیشن کو اب ایٹ کسی کہتے ہیں امیشن کسی کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو ایٹ کہتے ہیں یا کسی کام کے جو وہ چاہے وہ منفی طور پر اس کو ایٹ کریں چاہے نیگٹیب طور پر ایٹ کریں آپ اس طرح ہے نا کہ اگر آپ کسی کے باغ میں سے امرود جو ہے وہ اس کے پھل توڑتی ہیں اگر آپ نے اس سے پرمیشن لی ہے تو یہ ایکٹ پوزیٹیو ہے اگر آپ نے اس کا پھل بہت تھوڑا چوری کی ہے تو یہ آپ کا وہ ہے پرمیشن کے بغیر کیا ہے تو یہ آپ کا جو ہے ایکٹ ہے یہ نیگیٹیو ایکٹ ہے اور دوسری طرف ہے اومیشن اومیشن کہتے ہیں ترک کرنے کو اب اگر باغ کے مالک نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی آپ نے میرے باغ سے امرود نہیں توڑنے ٹھیک ہے تو اگر آپ وہ نہیں اگر آپ نے وہ اس کے باغ کے اندر نہیں جاتے یہ ہے کہتے ہیں اومیشن کرنا ترک کرنا تو اس کے بعد آ جاتا ہے یہ سیکشن تھرٹی فور یہ سیکشن تھرٹی فور یہ بہت مشہور ہے یہ کہتے ہیں یہ تین سو دو بٹا چونتیس تین سو دو مطلب قتل کی دفعہ ہے پنشمنٹ تین سو دو مرڈر ہے اور اس کے ساتھ تھرٹی ٹو جو ہے یہ اس میں یہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے اس کو کیا ہے تو اس میں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ایکٹ دن بائی سیوری پرسن ان فردرنس آف کامون انٹینشن جب مختلف لوگ جو ہیں یہ تین چار لوگ مل کر اپنے کسی اپنے نیت جو ان کے ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے کے لیے جب وہ ایک ایکٹ کرتے ہیں مل کر تو کہتے ہیں کہ فردرنس آف یہ سیکشن تھرٹی ٹو جو ہے اس کا ارتکاب ہو ہے یعنی کہ جب متعدد اشخاص جن کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہوتے ہیں مشترکہ طور پر وہ کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو وہ تھرٹی ٹو کے زمارے کے اندر آئے گا اس کے بعد آ جاتا ہے تھرٹی ٹائیو تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی مذکورہ فیل اس وجہ سے مجرمانہ ہو کہ اس کا ارتکاب مجرمانہ علم یا نیت سے کیا گیا ہو تو اس سے مراجعہ ہے کہ جب آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کی نیت جو ہے وہ کرمینل ہے یا آپ کا ایکٹ جو ہے وہ کرمینل ہے تو اس سے یہی مراجعہ دی جائے گی کہ آپ نے وہ سب نے مل کر یہ ایکٹ جو ہے یہ کرمینلی کیا ہے یا مجرمانہ طور پر کیا ہے یا دو نمبر تیکل سے الیگلی کیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تھرٹی سیکس تھرٹی سیکس یہ کہتی ہے کہ ایک افیٹ کاؤٹ پارٹی بائی ایٹ اور پارٹی بائی امیشن اب کوئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جز بھی طور پر کسی فیل کا کرنا اور جز بھی طور پر اس کو امیٹ کرنا اب ایک بندہ ہے وہ کسی سرکاری ادارے کے اندر ملازم ہیں اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مثال کے طور پر وہ کاؤپی جو ہے کاؤپی برانچ کے اندر اس کی تائیناتی ہے اور وہ اس کا وہ جو کام ہے وہ کاؤپیان لوگوں کو پرام کرنا ہے اب وہ پارٹی وہ آتا ہے دفتر میں آکے بیٹھ گیا اب لوگوں کے درخواستے ہیں وہ کسی کو سوال دیتا ہے یعنی کہ کاؤپی نکولاد مصدقہ پروائیڈ کرتا ہے تو یہ اس کا آیا گا پارٹی ایکٹ آگیا اب وہ دوسری طرف وہ انکار کر دیتا ہے اس کا آگیا پارٹی امیٹ مطلب کہ جو بندہ کام آدھا کام ادکرڈا کام کرتا ہے اور ادکرڈا کام نہیں کرتا آدھا کرتا ہے آدھا نہیں کرتا آدھا کیا آدھا چھوڑ دیا یہ سیکشن 36 سے ہی اس کو ڈیل کرتی ہے مطلب کہ آدھا کام کیا آدھا نہ کیا کبھی کیا کبھی نہ کیا یہ وہ اس کی زمرے کے اندر آتا ہے اس کے بعد آگیا جی یعنی کہ یعنی کہ یا اس میں کریمنل انٹینشن میں پی پی سی کے اندر اس کے کیا ہے مثال یہ ہے جی کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے یا اس کو یا کمپورڈر ہے اس کو یہ کہا گیا یا اس کی نرس ہے اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس پیشنٹ کو یہ دوا دینی ہے یا آپ نے ساتھ اس کو آپ نے خوراک کھانے کے لیے بھی دینی ہے روٹی بھی دینی ہے اب وہ نرس ہے اس کو کھانے کے لیے خوراک دیتی ہے اور ساتھ اس کو میڈیسن نہیں دیتی اور جب میڈیسن دیتی ہے اس کو کھانے کے لیے نہیں دیتی تو مطلب اس کا جس کے وجہ سے اس کے موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ کہا جائے گا اس کا یہ جو جرم ہے یہ تھرٹی سیکس کے تحت آئے گا اب اس کے بعد جو آ جاتے ہیں یہ تھرٹی سیمن ہے کوپریشن بائی ڈوینگ ون آف سیورل ایک کنسٹیوٹنگ اینڈ اوفینس مطلب کہ جب کوئی بہت سے لوگ مل کر کوئی جرم کمیٹ کرتی ہیں تو اس میں کوئی ایک بندہ وہ اگر اس میں کوئی کوپریٹ کرتا ہے ان کو اس کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اگر وہ کمیٹ ہو جاتا ہے اوفینس کمیٹ ہو جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس شخص یہ تنہا شخص ملاوظ تھا اور یہ بھی کہا جائے سکتے ہیں یہ سارے لوگ ملاوظ تھے وہ انڈیویجویل اپنی کیپیسٹی کے اندر تنہا ملاوظ تھا اور پازیٹیبلی وہ کلیکٹیبلی اس کے اندر ملاوظ تھا ایون کہ اس کی وہ ایسیت پالیسی نہیں تھے لیکن وہ صرف دروازے پہ کھڑا ہوکے وہ چوکیداری کر رہا تھا جی کہ باہر سے کوئی بندہ اندر نہ آنے پائے اور اس نے اندر سے ڈکیٹی نہیں کی لیکن اس نے صرف اتنا کھڑا رہا تو وہ شخص بھی اس کے اندر وہ تھرٹی سیمن کے اندر وہ شامل ہے اور اس کے بعد اس میں اس کے بعد یہ آ جاتا ہے اپنا آ جاتی ہے تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ کہتے ہیں کہ پرسن کنیکٹیڈ ان کریمنل ایکٹ می بھی گلٹی اف ڈیفرنٹ ایکٹ اس میں یہ کہا گیا کہ مجرمانہ فیل میں شامل اشخاص مختلف جرائم کے مجرم ہو سکتے ہیں یعنی کہ بہت سے اشخاص کسی مجرمانہ یا کریمنل ایکٹ جو ہے اس کے ارتکاب میں اگر انہیں کمیشن کیا ہو اور اس میں شامل ہو تو مذکورہ ایکٹ جو ہوتا ہے یا فیلشی ہوتا ہے اس میں وہ مختلف جرائم کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جرم مختلف ہو سکتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ علف ایسے شدید اشتیال انگیز حالات کے تیت نون پر حملہ کرتا ہے کہ نون اس سے ہلاک ہو جاتا ہے ایسا قتل انسان اور یہ قتل انسانی کا مجرم بن گیا جو قتل احمد کی حد تک نہ پہنچیں بے نون کے ساتھ اداوت رکھتے ہوئے اور اسے ہلاک کرنے کے نیت سے اور اشتیال کے تیت نہ ہوتے ہوئے اگر اس کو ہلاک کر دیتا ہے تو اس میں ہلاک کرنے کے نیت شامل نہیں ہوتی لیکن اس کی صرف ایانت کرتا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ پرسن کنیکٹیڈ ان کریمنل افینس یعنی 38 کی تیت وہ آتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی 39 یہ کہتے ہیں جی ولنٹائر لی ولنٹائر لی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر ارادتا کوئی ایکٹ کرتا ہے اور جس ایکٹ کرنے کے لیے وہ اس کی نیت شامل نہیں ہوتی اور وہ ایکٹ کوئی اور کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے یہ ایکٹ ولنٹائر لی کیا اب مثال کس کے دیتے ہیں کہ اگر مسٹر اے جو ہے وہ رات کے وقت کسی قصبے کے اندر ایک گھر میں وہ اس غرص سے آگ لگا دیتا ہے کہ اس کے اندر وہ ٹکیتی کرے گا اور اس سے آگ لگانے کے وجہ سے کوئی بندہ ہلاک ہو گیا تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ارادہ اس بندے کو قتل کرنے کا تھا بلکہ اس کا ارادہ تو ٹکیتی کا تھا لیکن اس نے اس بندے کو جو قتل ہوا وہ ولنٹائر لی ہو گیا اس کی نیت اس کے اندر شامل نہیں تھی اور اس میں اگر وہ شخص اس میں وہ بعد میں پشمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن اس کی فعل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا جو مقصد وہ ٹکیتی تھا اس کا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں تھا لیکن وہ بلا ارادہ اس سے یہ کام جو سرزت ہو گیا تو یہ بلا ارادہ کے زمرے کے اندر آئے گا اس کے بعد آجاتا ہے سیکشن فارٹی سیکشن فارٹی کے اندر یہ ہے کہ ایکسیپٹ جو یہ جو آگے انہوں نے مختلف جو اس کے اندر انہوں نے سیکشن دی ہوئی ہیں سکسٹی فور سکسٹی فائی سکسٹی سیکس سیسٹی سیون سیونٹی من ایکسو نو ایکسو داس بارہ چودہ اس سے آگے انہوں نے کافی سارے سیکشن دی ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو دفعات ہیں ان کے علاوہ جو ہیں یہ سارے جرائم دیں یا جو پینل کورٹ کے اندر جتنے بھی دیوئے ہیں جن کی ڈیفینیشن دی گئی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی افینس کنسٹیوٹ ہوتا ہے جس سے کسی بندے کو نقصان ہوتا ہے یا جو بندہ بعد اگر وہ اس کے اوپر وہ ثابت ہو جاتی ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ قانونی طور پر سزا کا مستحق ہے یہ جرم ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن فارٹی ون اس کے اندر ہے سپیشل لہ سپیشل لہ سے مراد ہے سپیشل لہ جو کسی خاص مدد کے لئے ہوتا ہے یا خاص علاقے کے لئے ہوتا ہے لوکل لہ سے مراد ہے جو آپ کے علاقے کے آپ جس علاقے کے اندر رہتی ہیں جو اس خاص علاقے کے لئے ہیں اس کو کہتے ہیں لوکل لہ اب ایک ہوتا ہے فارٹی تری سیکشن فارٹی تری کہتی ہے illegal and legally bound to do اب یہ لفظ غیر قانونی کا اطلاق ہے اس سے میں یہ ہے کہ لفظ غیر قانونی کا طلاق ہر اس شئے پر ہوتا ہے جو جھرم ہو یا جو قانون کی روح سے ممنوع ہو یا دیوانی کروائی کے لئے عذر فرام کرے اور جس کسی عمر کا ترق کرنا اس شخص کے لئے غیر قانونی ہو تو کہا جائے گا کہ اس پر اس عمر کا کرنا قانونن واجب ہے اور یہ جو قانونی طور پر کوئی شخص کسی ایک کو کرنے کا پاباند ہو تو وہ کہا جائے گا کہ وہ قانونی طور پر اس ایک کو کرنے کا پاباند ہے اس کے بعد آجائے انجری انجری سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کے جسم پر ذہن پر مال پر کوئی غیر قانونی طور پر کوئی اس کو وہ کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کی عزت پہ حرف آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انجری ہے اب لائف سے مراد یہ ہے کہ بنین و انسان جتنے بھی ہیں ہمن بین جتنے بھی ہیں وہ ان کی جان ہے اس میں انیمل شامل نہیں ہے اس کے بعد آجائے تھا ہے ڈیتھ ڈیتھ سے یہ ہے کہ انسان کا دنیا کے اندر اس کا وہ ختم ہو جائے اس کا رول دنیا کے اندر ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں ڈیتھ لفظ ہلاکت بنینو انسان کی موت پر دلالت کرتی ہے تا وقت کہ اس کے باراکس اس کو وہ ثابت نہ کر دیا جائے اس کے بعد 47 میں ہے جی انیمل انیمل سے مراد بنینو ہمن بین انسانوں کے علاوہ جتنے بھی باقی اشراط والارض پرندے چریند پرند سب وہ انیمل کے زمرے میں کے اندر آتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے جی وزل 48 جہاز کو کہتی ہیں لفظ جہاز کسی ایسی چیز پر دلالت کرتا ہے جو پانی کے راستے انسانوں کی انسانوں اور مال اور سواب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر جو چیز مقرر ہوتی ہے اس کو جہاز کھاتی ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ جو سورج کی اوپر یا سن کی اوپر سولر کی اوپر جو کلنڈر بنا ہوا ہے یا جنتری تشکیل دی گئی ہے اس کے اندر جو 30 دنوں کا یا 31 دنوں کا جو وہ ٹائم فریم ہے وہ منت ہے اور جو بارہ منت کا جو ٹائم فریم ہے وہ یئر کی زمرے کے اندر آتا ہے یا برطانوی تقویم جو یا جنتری یا کلنڈر ہے یا سورج کے اوپر جو مشتمل ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن یہ سیکشن سے مراد یہ ہے مجموعہ قانون حازہ یہ پینل کورٹ جو ہے 1860 پاکستان پینل کورٹ جس کو مختلف حصوں کے اندر جب وہ کسی پیراگراف کو مختلف چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لئے الگ جو انہوں نے وہ تشکیل دی ہیں پیراگراف وہ کہتے ہیں سیکشن کو اس کے بعد اوٹ اوٹ کہتے ہیں حلف کو یہ 51 ڈیل کرتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ اقرار سامن شامل ہے جس کو قانون کے ذریعے کوئی شخص کسی لافول ایتارٹی کے سامنے عدالت کے سامنے کسی بندے کے سامنے جس کو گورنمنٹ نے یا ریاست مقرر کیا اس کے سامنے اقرار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حلف اس کے بعد آ جاتا ہے گوڈ فیت گوڈ فیت سے مراد کسی ایسے عمر کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسے نیک نیتی سے نہیں کیا گیا جیسے کماؤ کو جیسے کرنے کا حق تھا اس کو نہ کیا گا اگر اور اس کے بعد آ جاتا ہے پناہ دینا ہاربر 52A یعنی کہ کسی ایسی صورت میں جس میں پناہ لینے والے شخص کو اس وجہ سے پناہ دی جائے گا